جبلپر میں دیر رات بھاجپانیتا کے بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گھٹنا گورک پر تھانا کے گروپ دوارہ کے پاس کی ہے جہاں پر کی آروپیوں نے مرتک سنجو مشرا کو فون کر کے گھر کے باہر بلایا اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تب ہی اندھیرے میں ان پر فائرنگ کر دی گئی اس گھٹنا میں مرتک سنجو مشرا کے پیچ پر گولی لگی جس کے بعد آننفانن میں پریوار والے انہیں علاج کے لیے پہلے ایک نیجی اسپتال لے گئے جہاں ان کی حالت نازک ہونے کی چلتے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا بدھوار کی صبح قریب تین بجے علاج کے دوران سنجو مشرا کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق سنجو مشرا کے بھائی نریش مشرا بھاجپا کے سکریہ کالے کرتا ہے اس کے علاوہ سنجو مشرا بھی گراہک پنچائت سیوہ کے سچپ تھے فائرنگ کی جانکاری ملتے ہی اترکت پولیس ادکشک پریینکا شکلا کے ساتھ گورکپور تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور آس پاس لگے سی سی ٹی وی فٹیج خنگالے مرتک کے پریوار جنو کا کہنا ہے کہ سنجو مشرا کا کچھ لوگوں سے پروپرٹی کو لے کر بیوات چل رہا تھا اس سے پہلے بھی انہیں کئی مرتبہ دھمکی دی گئی تھی ادھر گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی اترکت پولیس ادکشک پریینکا شکلا کا کہنا ہے کہ مرتک سنجو مشرا کے پریجنوں سے پوچھتاچ کی گئی ہے کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے بھی سنجو مشرا کی گولی مار کر ہتیا کی جلدہ ہی وز سبھی آروپی پولیس گرفت میں ہوں گے گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی بھاچپا کارے کرتا بڑی سنکھیا میں میڈیکل کالیج پہنچ گئے پھلہال پولیس نے شب کا پنچ نامہ کر لیا ہے بودھوار کو پوست مارٹم کے بعد سنجو مشرا کا انتیم سنسکار کیا میں گولی چلنے کی سنجا پیچھا مانگا یہ آج راکھ سے لگتا گیارہ بجے کھانا دورکپور میں سوچنا ملی تھی کہ سنجو مشرا جو ہے دورکپور دلگوارہ جو ہے کے پیچھے کولومی میں نواز کرتے ہیں تو یہ اپنے گھر آئے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا پیدل گھر سے نکلے ہیں اس کے بعد ان کو گولی لگی پھر یہ گھر واپس گئے اور ان کے پریجنوں نے ان کو اپکیار کے لیے میڈیکل ہسپٹل بگوائیا ہے تو اس میں ابھی پسند رشتیا یہ فائرنگ پہ ہی کیس سمجھ آ رہا ہے اور اس میں دانچ کی جارہی ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے یہ سچے بتائے جارہے ہیں